ایک اس میں ایسی علامت ہے جس کو صدر بگر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ فلو کے آغاز میں انسی طاقت میں فیادہ پہنچا سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ اس کی تکلیفوں میں ایک یہ مستقی مزاج حامل ہے کہ لمبی بیوائی مگر ہر وقت یہ احساس رہتا ہے جیسے بدل مزلے کے قریب پہنچنے سے ٹوٹ سا ہے یا فلو ہی میں سے پہلے بدل ٹوٹ سا بھی ہے کمزوری بھی ہوتی ہے تھوڑی سی بیچینی بھی وہ اس کی مستقل علامت ہے آج تک میں نے کبھی استعمال کر کے نہیں دیکھا مگر آتکر پھیلہ ہوا ہے سلیم صاحب اضمائش کر کے دیکھیں ہیں موشی طاقت میں ایک ہزار میں ایک خوراک لگے کرو پھر خوراک لگے کرو کیا ہوا رومٹیزم کے مطلب ہے آبسٹنیٹ کیسز یہ واقعہ واقعیتاً وہی بات ہے کہ اصل میں رومٹیزم کی دوا کوئی اور بھی ہو تو جب تک اس سے علاج نہ کیا جائے رومٹیزم ٹھیک نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی دوا رومٹیزم کو ٹھیک کر سکے مگر اس کے اثر سے رومٹیزم کی اصل علامتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی اور علاج میں آسانی پیدا ہو جائے گی ایک دور میں نے کہا تھا کالی فاس کے متعلق کے بہت دواں میں دھرایا تھا یہ آنکھیں مند کر کے ضرور اس سے زیادہ نہیں دینی چاہیے بہت لوگوں کے ڈرے ہو جو خط آ رہے ہیں کافی کہ وہ میں نے تو اتنے دور کالی فاس کہے مجھے کنسر ہو جائے گا وہ کہتے ہیں مجھے فلانچیس ہو جائے گی جلسے غلط بات ہے میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر بے ضرورت علامتیں مطالبہ نہ کریں اور روٹین کے طور پر یہ دوائیں لمبا سا کھلائی جائیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ پروونگ کر دیں اور پروونگ کا مطلب ہے کہ جن دوائوں بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بین ہی بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں لیکن جب تک مرض مطالبہ کر رہی ہے ان کو جہرانا قطن کو مخصان نہیں پہنچاتا بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا خود بھی اتنے پر تغیر بھگر کے لیے ہے اگر ان کی طاقت عام حالات میں 15 دن میں 20 دن کے بعد دی جائے اگر مرض جوش دکھا رہی ہو دن میں دو تین دفعہ بھی دیتا کوئی نقصان نہیں ایک دفعہ فائدہ شروع ہو جائے پھر نہیں دینی چاہیے پھر انتظار کر کے دیکھنا چاہیے قرش افتحاری صاحب ان کا ایک خطہ آیا ہے آج انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ ہوں گئے تھے کالیج کارسپانڈنس کا فائنڈیا سے اس کا منبر بنا جہاں اور بات میں وہاں سے ملی ان میں ایک چیز جو مجھے فائدہ ہوا ہے جس کا وہ اپی کارک کا ایک خاص طریق استعمال تھا اپی کارک مشہور ہے مریریہ میں فائدہ دیتی ہے اور میں نے 30 میں عام دن میں دو تین دفعہ استعمال کر کے دکھائی دیکھی میں خود نہیں دوں پر دیکھی مجھے خاص کوئی فرق نہیں پڑا اپی کارک کا وہ استعمال جو انہوں نے تجربے میں دیکھا انہوں نے آپ سب کو بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جب سردی لگنی بند ہو جائے مریریہ کی اور گرمی شروع ہو جائے اس وقت اپی کارک 30 کی کہ چند خطرے ایک گلاس پانی میں گھول کے اس کو شیک کر کے تو گھونٹ گھونٹ یا دو دو گھونٹ ایک دو بھنٹے کے وقفے سے پینا شروع کر دیں وہ بخار جب اتر جائے تو اولہ بخار میں پھر اسی طرح پھر اس کے بعد اگلے بخار میں ہر بخار کا اگلہ جورہ پہلے سے کم ہوگا اور تین دن کے اندر کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے بخار ہوتا جاتا ہے تو بعض قسمیں ایسی ہیں جو امکن ہے اپی کارک کو رسپونٹ کرتی ہوں تو میں نے جو تجربے میں آپ کو بات سے بتائی تھی یاد ہیں آپ کو کسی کو میرے لئے کے لئے ارمیدہ ہم اس سے ہیں جو بہت کام دکھاتے ہیں برائنیوں اور رچ ٹاکس آپ اس میں باری باری شروع میں جب جسم دکھتا ہے اور ہلکی سی متلی اٹھنے لگ جاتی ہے میدے میں اور کھانے سے نفرت نہیں تو کم سکم خواہش باقی نہیں جاتی کھانے کی تو ایسے رفت میں محسوس ہو جاتے ہیں جن کو ملیریا ہوا کہ ملیریا کی آمد آمد ہے اس سے اگر رسٹ ٹاکس اور برائنیا باری باری کھائیں دن میں دو سو کی دو دفعہ یا تین دفعہ درائیں ان کو تو ایک دن سے انظر انظر اس سب اعلامتیں صاف ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ اور ملیریا کا حملہ نہیں ہوتا بہت سے کیسے میں مفید دیکھے مجھے ذاتی طور پر مجھے ملیریا سے اسی نسخے سے نجات ملی تھی اور آئندہ جب بھی کبھی ہلکہ سا بھی شروع ہوا ہے اس نے پھر کام کیا اس لئے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک کارامت نسخہ ہے دوسرا آسنک ایک ہزار میں یہ بخاروں کی دشمن دوا ہے ٹائفائیڈ میں میں نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا نہ کبھی پڑھا ہے کہ ٹائفائیڈ میں مفید ہوگی لیکن تجربہ کسی نے کرنا ہو تو کر کے دیکھ لے فلو سے تعلق آل بخار اور ملیریا یعنی میزے کی نالیوں کے ساتھ تعلق آل بخار ملیریا جو ہے اس کا میزے کی نظام سے تعلق ہے جگر بھی اسی نظام کا حصہ ہے الیمنٹری سسٹم میں جگر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ملیریا کی جگرسی میں وہاں بیٹھتے ہیں اس لئے جن کو ہم عمومن میزے کی جمائیں دیتے ہیں کہتے ہیں ان میں جگر وغیرہ یعنی طبی نکتہ نگا سے وہ شامل سمجھے جاتے ہیں وہ سارے نظام کا حصہ ہوتے ہیں جب بخار ہو تو دیکھیں جگر کس طرح اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس میں ربال آتے ہیں بائیو نکلتا ہے الٹ جاتا ہے میزے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو جگر کی علامتیں اتنی نمائے ہیں کہ بعض ڈاکٹرز مستقلا اہمیں جگر کا علاج کرتے ہیں پر ملیریا کا پرانے زمانے میں الوپیسی ڈاکٹر کیا کرتے سے بعد ملیریا کا پرانے میں